ہیلو دوستو نمسکار دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بتایا ہے کہ بابا ساہی بھمرا امبیکٹر جی کو امریکہ نے سیمبل اوپ نولیج کیوں کہا ڈاکٹر بابا ساہی بھمرا امبیکٹر جی کو امریکہ کی راشتہ پتی براک اوبامہ نے سیمبل اوپ نولیج یعنی گیان کا پرتک کی روپ میں نواجہ ہے تو پوری دنیا میں یہ چرچہ کا وچھے بن گیا تھا اس کے پورو کولمبیا ویسپ ویڈیالیا نے اپنی استھاپنا کے دو سو پچاس سال پورے ہونے پر اپنے ایسے پورو ویڈیارتیوں کی ایک چوچی تیار کروائی تھی جنہوں نے وہاں سے سکسہ لے کر گیان ویڈیان سماس سسکرتی اور راجنیتی کے شتر میں ویشوک استر پر یوگیانت کاری کام کیا تھا اس سوسی میں سرو سمپتی سے سب سے پہلے استھان پر بھارت کے ڈاکٹر بی آر امبیکٹر جی کا نام رکھا گیا اسی ویشو ویڈیالیا کی اتھیاسک مہتو پرستکال دوار پر ڈاکٹر امبیکٹر کی پرتیما پہلے سے استھاپی دے ان تینوں پرسنگوں اپلپدیوں کو بھارت کے سورن وادی ورچس ودارہ بودک جگت اور میڈیا نے کبھی مہتوہ نہیں دیا ہاں یدی ڈاکٹر امبیکٹر کسی سورن جاتی سے ہوتے تو ان اپلپدیوں پر یہ دیش پھولے نہ سماتا بہرحال یہی یہاں کے جاتیوادی سماج کا چوٹاپن ہے اور یہی باوہ ساہیب امبیکٹر کے وقتکٹو کی ویرائٹتہ ہے بھارت کے بیمار منووادی سماج نے ڈاکٹر امبیکٹر کو جتنا ڈھکنے چھپانے اور اپیکشت کرنے کی کوچس کی وہ اتنے ہی تیجی کے ساتھ چمکتے ہوئے دنیا کے پٹل پر سامنے آئے اور امریکہ کے راشتہ پتی کو انہیں گیان کا پرتک بتانے میں گھر وکا انبہ ہوا اکھے ڈاکٹر امبیکٹر کے وقتکٹو اور کرتکو میں ایسی کون سی خاص بات تھی کہ انہیں گیان کا پرتک کہا گیا گیان کا مطلب بڑی بڑی ڈگریہ نہیں ہوتی دونوں میں فرق ہوتا ہے گیان ہمیں مکت کرتا ہے ان تمام ساری سڑی گلی مانیتاؤں اندویسواسوں کرمکانڈوں اور جھڑتاؤں سے جو سماج میں گیر برابر کی مول کارن ہے گیان ہمیں ویجیانک طریقے سے سوچنے سمجھنے کی سکتی دیتا ہے یہ جیو اور جینے دو کی سدھانت کو استھاویت کرتا ہے جو بھارت کی مول نیواسی سنسکرتی کی آتما بھی رہی ہے گیان تارتکتہ اور بودھکتہ کی جمین پر ایک سوست ایوام سمتہ ملک سماج بنانے کا راستہ دکھلاتا ہے جاہیر ہے کہ کسی بھی سماج میں گیان کی بھومی کا سب سے بڑی ہوتی ہے اس کے لیے بینہ ہم ایک لوکتانترک دیش کی پرکلپنا ہرگز نہیں کر سکتے ہیں بھارت میں آریوں کے آگمن سے پھیلے ایسائی سماج تھا آریوں نے یہاں کے مول نیواسیوں کو چل کپٹ اور دورتہ سے پراجت کر کے پورے سماج کو اسوریہ مہم آیا جھوٹ فریب اور اس کے کرم کانڈ کے کچڑ میں ڈوبو دیئے ہیں جس سے یہ دیش آج تک مکت نہیں ہو پایا ہے اس کے چلتے یہاں بہت جن سماج ابھی بھی تمام طرح کی گولامیوں کو جیلنے کے لیے ابھی شبت ہے آدونک بھارت میں اس سوشنکاری برامنی تلس ماس کو توڑنے کا سب سے بڑا کام کسی نے کیا تو بھی ہیں ڈاکٹر بیمرا امبیکٹر ڈاکٹر امبیکٹر نے نہ صرف صدیوں کی اس داستہ کی جڑے کھوٹ ڈالی بلکہ اس کی جگہ ایک بہتر سماج اور سندر سوست دیش بنانے کا مارک بھی پرسست کیا براک اوباما اور اب پوری دنیا ڈاکٹر امبیکٹر کو گیان کا پرتیق انہی کارنوں سے کہتی اور مانتی ہے اب سوال یہ ہے کہ گیان ڈاکٹر امبیکٹر کے جیون کا حصہ کیسے بنا دراصل گیان کی پرمپرا شرم سے آتی ہے یعنی جس سماج میں شرم سنسکرتی رہی ہو گیان پیڑی در پیڑی اسی سماج میں آگے بڑھتا ہے آدیواسی سماج ہو شدر ہو یا اوبیسی سماج ہو یا دلیت سمجھائے میند تھی ان سمجھائے کی پیچاند رہی ہے آدیواسیوں کے پاس تو پراکرتک جیان ویجیان کا بنداری رہا ہے اور کارن نہیں ہے کہ بہجن سمجھائے سے آنے والے مہاپورسوں نے ہی سماجک سانسکرتی ویسنگتیوں کے خلاب آواز اٹھائی اور سمتہ ملک سماج ویوستہ بنانے کا وکلپ دیا دوسری طرف برامنی سماج میں شرم کی پرمپرا کبھی نہیں رہی ہے اس لئے ان کے یہاں کرمکانڈ اور کالپانک کتھا کہانیاں تو خوب ملتی ہے لیکن ویجیانک کام اور لکھن نہیں ملتا اسی کارن بھارت کے سورن سماج نے دنیا کو آوزکار اور بودکتہ کے نام پر کچھ نہیں دیا ان کے یہاں ویدیا کی دیوی رہی لیکن بہو سنکت جنتہ آشکشت رہی اور جو سکشت رہے وہ گیانہین رہے دن کی دیوی رہی لیکن یہاں کے بہو سنکت لوگ سدیوں سے کنگال بنے رہے ان کے یہاں سکتی کی دیوی رہی لیکن یہ دیش لگاتار گھولام ہوتا رہا وستوطو منوادی ایوام ورشتواجی لوگ خود اجیانی تھی اس لیے انہوں نے اسمانتہ سوشن اور جڑ جڑتاؤں تو خوب پھیلائی لیکن جان نہیں وہی یہاں کے انہاری سماد میں تثاغت گوتم بود کبیر داج جی روی داج جی جوتی با پھولے ساویتری بای پھولے ہاتیما شیخ ساہو جی مراد راما سامی پیریار گاڑکے بابا اچودانن نارایان گرو گرسا مونڈا تلکا بابا جیسے انیک پریورتن کامی مہا پروسوں کی ایک چیم سمرت تی پرمپرا دکھتی ہے آدھونک بھارت میں ان سبی بہہو جن مہان آیو کا سمیلیت روپ سے ہمیں بابا سہیب ڈاکٹر امبیکٹر میں ملتا ہے ڈاکٹر امبیکٹر کے پاس ویدیش کے پرتتشت ویشف ویدیالیوں سے پرابت شکشہ تو تھی ہی ان کے ساتھ ساتھ انبہو جنیا ویوہارک جان کی پرچورتہ تھی ڈاکٹر امبیکٹر کی ویشا لکھن اور کرانتی کاری کاریو کا گہنتہ سے ادھیان کیا جائے تو پتہ چلتا ہے بھارتی سماس سنسکرتی اور اتیاز کی انہیں گہری سمجھ تھی وہ گجب کی دور درشتہ تھی یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ویعاپک بہو جن سماس کی موقتی کا راستہ خود تیار کیا جس پر چل کر آج ونشت کا ہر شکتر میں اپنی مضبوطی اپسطیق درچ کرانے لگا ہے ڈاکٹر امیٹر کے اندلونوں کے مول میں آتما سممان اور مانوی اسمیتہ کی بھاونا پربلتی شروعاتی دور کے اندلن کو دیکھے تو چاہے وہ مہار ستیاغر ہو یا کالارا مندر کا اندلن سب جگہ یہی سموید نہ دکھتی ہے موقتی کی آجادی کی مانو آدھ مہار ستیاغر کے دوران انہوں نے اس پشت سب دو میں کہا تھا کہ ہمارے اندلن کا ادیس یہ نہیں ہے کہ جو نیریوکتہ ہم پر تھوپی گئی ہے وہ ہڑ جائیں بلکہ ہم ساماج کرانتی چاہتے ہیں ایک ایسی کرانتی جس میں ناغریک کو ادھکاروں کی معاملے میں آدمی اور آدمی کے بیچ کوئی بید نہ کیا جائے سب ہم اچ تم اس تک پہنچنے کے لئے سمان افسر پراب تہو تو دوستو یا جان کر آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو پھلی چینل کو سبسکرائب کر لیجی ساتھی بیل آئیکن کو پریس کر لے تاکہ ہر نئے ویڈیو آپ تک سب سے بیلے پہنچے دن نیواد